دیش میں پانسو اور ہزار روپے کے نوٹ کو بند کیے جانے کے بعد سرکار نے کسانوں کو بڑی راحت دی ہے سرکار نے کسانوں کو پانسو روپے کے پرانے نوٹوں سے بیج خریدنے کی منظوری دے دی ہے کسان اب پانسو روپے کے پرانے نوٹوں سے کن سرکار اور راج سرکار کے بیج خرید کندروں راستری اور راج بیج نگم کرشی وشویدیالیوں اور آئی سی اے آر سے بیجوں کی خریداری کرس پائیں گے اس سے پہلے سرکار نے کسانوں کو راحت دیتے ہوئے کسان کریڈٹ کارٹ سے پچیس ہزار روپے نکالنے کی منظوری دی تھی ساتھی کسان اب بینکوں سے سبتہ میں پچاس ہزار روپے تک کی نگدی نکال سکیں گے سرکار نے کسانوں کو ان کے بینک خاتے میں پہنچے فصلی رنڈ سے ہر سبتہ پچیس ہزار روپے تک نکالنے کی انومتی دی ہے یہ سیما کسان کریڈ کارٹ پر بھی لاغو ہے وہیں سرکار نے کسانوں کی مشکلیں کم کرنے کے لیے فصل بیمہ کی کشت جمع کرانے کی سمیں سیما پندرے دن اور بڑھا دی ہے آپ کو بتا دے کہ ربی کی بواہی کے لیے کھیت تیار ہیں اور کسان بیج اور خات کا انتظار کر رہے ہیں پرانے نوٹ بند ہونے کی وجہ سے کسان لاچار ہو گیا ہے اس کے پاس نئے نوٹ نہیں ہیں لہٰذا وہ خات اور بیج نہیں لاپا رہا ہے جس سے کھیت خالی پڑھیں جسے دیکھتے ہوئے اب سرکار نے فیصلہ لیا ہے تو کسانوں کے لیے راحت کی خبر ہے اب وہ سبھی سرکاری بیج کندروں میں پرانے نوٹوں کا استعمال کر پائیں گے اور ان کے لیے کھیتی کرنا تھوڑا آسان ہو جائے گا حالکہ کسانوں کی ہی طرح کئی ویپاریوں اور لوگوں کی بھی سمسیائیں ہیں جو ابھی بھی کم نہیں ہوتی دیکھ رہی ہیں دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو